السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائن خواتین و حضرات آج ہم بات کرنے والے ہیں سٹوڈنٹ اور ان کے والدین یعنی پیرنٹس کے بارے میں کیونکہ آگے ایگزام آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم سب کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوگی سنگاپور میں ایک سکول کے پرنسپل نے جو سٹوڈنٹ سکول میں پڑھائی کرتے تھے ان کے والدین کو یعنی ان کے پیرنٹس کو ایک لیٹر لکھا اور لیٹر میں انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی مجھے بڑی پیاری لگی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انہوں نے لکھا کہ دیکھئے آپ کے بچوں کا ایگزام شروع ہونے والا ہے ان کے امتحانات اور پرکشہ شروع ہونے والی ہے اور آپ کے بچے جس ایگزام ہال میں بیٹھیں گے وہاں ایسے بہت سارے بچے بھی ہوں گے جو آگے جا کر کے انچی انچی پوشٹ اور ڈگریوں کو حاصل کریں گے کسی کو انگلیس بہت اچھی آتی ہوگی کسی کی میتھے میٹکس بہت پکی ہوگی کسی کی فیزکس پکی ہوگی ان کو اس کے وارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہی کی بیچ میں آپ کے بچے بھی بیٹھے ہوں گے اور اگر آپ کے بچے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر لیں تو بڑی خوب بات ہے لیکن اگر بچے اچھی طریقے سے کامیابی حاصل نہ کر پائیں اور ٹاپ نہیں کر سکے تو ان بچوں کی ہمت نہ توڑے بلکہ ان کی ہمت افضائی کریں حوصلہ افضائی کریں اور ان کو ٹینشن والی کوئی بات نہ کہیں اور ان سے کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے تو چھوٹا سا اگزام تھا چھوٹی سی پریقشہ تھی آپ اس دنیا میں اس سے بڑے کام کرنے کیلئے آئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں کہ جب بچے ناکام ہو جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈاٹتے ہیں دھمکی جاتے ہیں جس کے وجہ سے بچے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور بہت سارے بچے اور سٹوڈنٹ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے سٹوڈنٹ کے لیے بھی دو چار باتیں ہیں کہ اپنے اگزام کے وقت میں یعنی اگزام کے زمانے میں اور اگزام کے پیریڈ میں وہ اپنے ٹائم کا سیڈیل بناوے مجھے کس وقتہ سٹڈی کرنی ہے کس وقتہ پریکٹس کرنی ہے اور مجھے کس وقتہ ریویزن کرنا ہے وہ ساری چیزیں تو اس کے لیے سٹوڈنٹ بھی پوری تیاری کریں اللہ تعالی سے دعا کریں ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالی سے دعا کریں اور یا علیم یا علیم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پڑھیں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اگزام ہال میں بیٹھتے ہیں پریکشہ روم میں بیٹھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں حالانکہ ان کو ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہے سارے سوالات کے جواد معلوم ہوتے ہیں لیکن گھبرات کی وجہ سے وہ لکھ نہیں پاتے ہیں تو ایسے بچے بھی اس عمل کو ضرور کریں یا علیم یا علیم یا علیم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پڑھیں اور جب اگزام ہال میں آپ چلے جائیں اور پیپر آپ کے ہاتھ میں آ جائیں تو سب سے پہلے آپ دروش شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور آپ پیپر لیکھنا شروع کریں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اور اگر آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے دروش شریف پڑھتے رہیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی تو یہ چند باتیں میں نے ضروری سمجھی اس لئے شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گی اور والدین اور پیرنٹس بھی اس کی فکر کریں گے اللہ تعالیٰ جتنے بچے امتحان دینے والے ہیں اگزام دینے والے ہیں ان تمام کو ٹاپ نمبر آج سے کامیابی عطا فرماوے ہیں